السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیدہ ربیع بنت نظر کے بارے میں یہ نام دیکھنے میں ربیع لگتا ہے کہ ربیع جو ہوتا ہے وہ مرد کا نام ہوتا ہے اور عورت کے لیے ربیع آپ میں سے ہے کوئی ربیع رابیع تو کئی ہوتے ہیں چوتھی لیکن ربیع ربیع کا مانا کیا ہوتا ہے بہار تو ربیع کیا ہوئی بہارن بہار والی ٹھیک اور ربیع اس سے تصغیر ہے یعنی ربیع کی تصغیر ہے ربیع ربیع بنت نظر رضی اللہ عنہ نام ربیع ہے والد کا نام نظر بن دمدم دمدم بن زید بن حرام انسار کے خاندان بنو نجار سے تھی انسار کے خاندان بنو نجار سے تھی بنو نجار کون تھے جن کی بچیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا ان کی کنیت ام حارسہ تھی ام حارسہ ان کے ایک ہی بیٹے تھے حارسہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی نسبت سے ام حارسہ کہلاتی ہیں ان کا نکاح دور جاہلیت میں سراقہ بن حارس کے ساتھ ہوا تھا جو حجرت سے پہلے ہوت ہو گئے مسلمان نہیں ہوئے لیکن ربیع اور ان کے بیٹے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ان کے دو بھائی تھے مالک بن نظر اور انس بن نظر کچھ یاد ہے مالک بن نظر کون تھے کون تھے ام سلام کے پہلے شوہر جو ان کے اسلام لانے پر بہت ناراض ہوئے تھے پھر وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور کہیں مارے گئے مالک بن نظر سید ام سلام بن تمیلہان کے شوہر تھے جس سے ان کے دو بیٹے انس اور براہ بن مالک تھے انس بن مالک اور براہ بن مالک انس بن مالک کون تھے کون تھے انس بن مالک شابش خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابیت اور خادم رسول تھے انہوں نے دس سال تھا کہ آپ کی خدمت کی تھی کس کے بیٹے تھے ام سلام کے بیٹے تھے اور مالک سے تھے یعنی یہی مالک بن نظر سے تھے مالک نے اپنے اس بیوی کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ مسلمان رہنے پر مسر تھی مالک بن نظر کو کپر کی حالت میں قتل کیا گیا جبکہ ان کے بھائی انس بن نظر نے اسلام قبول کیا انس بن مالک جو تھے انہوں نے جنگ اہد میں بھی شرکت کی اور پھر شہید ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب جنگ اہد میں ان کے جسم پر اسی کے قریب زخم لگے تھے اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو کوئی پہچان نہیں پارا تھا ان کی بہن یہی ربئیہ جو ہیں انہوں نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا ان کے نام پر پھر انس بن مالک کا نام رکھا گیا تھا یعنی ان کے شوہر تو ام سلیم کے شوہر تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن بھائی مسلمان ہو گئے تھے ٹھیک یعنی ربئیہ کے بھائی مسلمان ہو گئے تھے جو چچا تھے کس کے مزید انس کے پھر ان کے نام پر ان کا نام بھی تھا ابن جریر طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں قاسم بن عبد الرحمن بن رافع کے حوالے سے رقم قراز ہیں کہتے ہیں انس بن مالک کے چچا انس بن ندر عمر بن خطاب اور طلح بن عبید اللہ سے ملے وہ مہاجرین اور انسار کے پاس غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے کہنے لگے ہم نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا کیا یہ غمناک خبر سن کر تو ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں انس بن ندر نے کہا کہ اب تم زندہ رہ کر کیا کروگے انس بن ندر کون ہے انس بن ندر انس بن مالک کے چچا اور کون ربیہ ربیہ نہیں ہے ربیہ ربیہ بن ندر کے بھائی کب شہید ہوئے جنگ احد میں تو یہ شہید کی بہن ہے اور ان کے بیٹے کب شہید ہوئے جنگ بدر میں اور ان کے شہر کب فوت ہو گئے تھے زمانی جہلیت میں تو یہ کیسی خاتون تھی جنہوں نے کتنے صدمے دیکھے شہر بھی گیا بیٹا بھی گیا بھائی بھی گیا اور دوسرا بھائی بھی چلا گیا جو کفر کی حالت میں گیا تو بہرحال ایک پورے خاندان کا وہ منظر دیکھ کر پھر ایک شخصیت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی تو انیس بن نظر نے کہا کہ اب تم زندہ رہ کے کیا کروگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کر دئیے گئے اٹھو جس مقصد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی تم بھی اس مقصد کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دو اب جی کر کیا کرنا ہے یعنی اگر آپ شہید ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی ان کے نقشے کا دم پر چلنا چاہیے یہ تھا ان کا کہنا اس کے بعد انیس بن نظر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن کے مقابلے میں دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے یعنی جنگ احد میں انہی کے نام پر مالک بن نظر کے بیٹے کا نام انیس رکھا گیا تھا انیس کہتے ہیں کہ میرے چچا انیس بن نظر جنگ بدر میں شریف نہ ہو سکے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں پہلی جنگ میں جس میں آپ نے مشرکوں کے ساتھ لڑائی لڑی غیر حاضر رہا اگر اب اللہ تعالی نے مجھے مشرکین کے مقابلے میں لڑنے کا موقع دیا تو میرا اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں یعنی اپنا عمل دکھاؤں گا اور کس طرح دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے کونسی بات سمجھ میں آتی جی ہاں بعض وقت زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک اپرچنیٹی کھو دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے نیکی کا ایک بہت بڑا موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے جنگِ بدر جیسی نیکی ہاتھ سے نکل جاتی آپ کو معلوم ہے نا اہلِ بدر والوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے کیا ہے جی اللہ تعالی نے ان پہ جھانک کے دیکھا اور ان سب کو معاف کر دیا اور اس کے بعد ان کے لیے عام معافی کا ایک طرح سے اعلان ان کو جنت کی پشارت ملی کہ اب جو چاہیں کریں انہوں نے اتنے مشکل موقع پر اسلام کی خدمت کا کام سر انجام دیا ہر ایک کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کوئی سستی ہو جاتی ہے کوئی بھول ہو جاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے یہ اس وقت جب نیکی کا موقع سامنے ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے اچھا خیر ہے ابھی دوسرے لوگ کر لیں میں بعد نہ کروں گا پھر کرلوں گا ہوتا ہے نا کئی وجوہات ہوتی ہیں کبھی آپ کے ساتھ تو نہیں ایسا کچھو کوئی چھوٹی سی مثال دیجئے سوچئے کوئی یاد آئی بات جی بہت سکر دو اکھتے آجاتی ہیں جسے ہماری اکتی بہت کی کلاس تھی ہیں اور ادھر سے امیر نکال دہی تھی امیر نے کہا کہ تم میرے دروپ کر دو نہیں ادھر سے کلاس کر رہی تھی اور ادھر سے وہ ملوالی تھی ان شروع نہیں ہو تھی تو میں نے ایک اچھا ویسے کلاس ہے میری امیر اچھا چلو ہم بہار دیکھتی ہوں جو وہ بہار دیکھتی ہوں میں تھی میں بھی چارل لے کے نکال دیکھتی بہت سی مسالیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوں گی ہر روز ہی ہم ایسے موقع بہت سے گماتے ہیں آج کے حوالے سے کہوں گی کہ مثلا کلاس شروع ہو چکی تھی اور کچھ لوگ ابھی باہر ادھر ادھر کچھ اور کر رہے تھے اور جو دعا یہاں پڑھی گئی یاد کرائی گئی سکھائی گئی وہ جو اس وقت موجود نہیں تھے ٹائم پر وہ نہیں سیکھ پائے کہ سیکھی انہوں نے یا مانگی بتائیے جو لوگ بھی لیٹ آئے وہ اس دعا سے محروم رہ گئے جو اس وقت سکھائی گئی اب تھوڑی دیر سوچئے کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے باقی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو انہوں نے کیسے پہلے پڑھ لی ٹائم مینجمنٹ نا کچھ تو کیا نہ تو پہنچے کیے بغیر تو نہیں پہنچ سکتے تو یہ صرف ایک احساس کی بات ہوتی ہے کہ یہ بھی نیکی کا ایک موقع ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا لوں یہ نہ دیکھو اچھا بھی تو کچھ اور لڑکے میں باہر گھومتے پھر نظر آ رہی ہیں تو میں بھی ذرا بعد میں چلی جاؤں یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت میں کھو گیا رہے ہیں وہ میں بھولا ہوتا ہے اس سے مواقع گوہ بیٹھتے ہیں کیا پتہ جو دعا آج پڑھائی گئی وہی آپ آج مانگیں تو وہ آپ کی شدید ضرورت ہو سکتی تھی اور وہ آپ کے لیے قبول ہو جاتی تو آپ کو کتنے اور موقع وزید مل جاتے چلیے ہو سکتا کوئی شدید ضروری کام آپ کر رہے ہیں اس صورت میں تو ایک ایکسکیوز ہو سکتی لیکن اگر آپ صرف بس سستی کے مارے نہیں آئے یا اچھا چلے ہی جائیں گے اچھا ابھی تو ہے ٹائم کلاس شروع ہونے میں اور اس وجہ سے لیٹ ہو گئے تو پھر نقصان ہی کیا آپ نے موقع کھو دیا نیکی کے بارے جب آتی ہے نا تو مثلا دنیا میں اگر ہمارے سامنے کوئی فروٹ کا ایک پلیٹر رکھے یا ایک دسترخان سے جائے جس پر ہر قسم کو فروٹ رکھا وہ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس پر خنات کرتے ہیں کہ ہم کو بس ایک چیز اٹھا لیں اورا کیا دل چاہتا ہے ہر ایک میں سے کچھ کچھ کھا لیں ایسی کرتے ہیں کبھی بوفے پہ جانے کے اتفاق ہو تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اپنی ضرورت کا لے لیا بھلے جو مرضی رکھا رہے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہم کہتے ہیں چکھو تو صحیح اس میں کیا ہے دنیا کا معاملہ ہم ہر چیز چکھنا چاہتے ہیں جب نیکی کا موقع آتا ہے تو ہم اس پر پراؤڈ ہوتے ہیں ایک نیکی کر جو رہے ہیں اور کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کتنا کیا تھکانہ آپ کو یاد ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے کس نے ہاتھ اٹھایا ہوگا کس نے جنازہ پڑھا کس نے عادت کی کس نے صدقہ کیا اور وہ ایک ہی تھے اس مجلس میں جنہوں نے یہ سب کچھ کر رکھا تھا تو پھر انہیں کیوں نہ موقع ملتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو یہ سعادت کسی اور قصے میں تو نہیں آئی انہی قصے میں آئی اور حضرت عمر کی کیا خواہش ہوتی تھی وہ ہر وقت اس تجسس میں رہتے تھے کہ اچھا وہ بکر کیا کر رہے ہیں تو میں بھی ذرا ہوئی کر لوں وہ پیچھے پیچھے ہوتے تھے تو ان کو بھی موقع مل گیا ساتھ دفن ہونے کے انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب نیکی کا موقع ہوتا ہے تو ہم صرف ایک نیکی کرنے پر کیوں راضی ہو جاتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں بس بہت کر لیا اور کیا کرنا ہمارے عوام میں بھی ہی حالات ہیں مثلا جو لوگ صدقہ خیرات بہت دیتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے بہت زکاة کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور زکاة نہیں دیتے کچھ لوگ خدمت خلق کے بہت کام کرتے رہتے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ جتنی نیکی ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہے اور اس طرح نیکی کے بہت سے مواقع گواہ دیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ان سے بدر کا موقع کھویا گیا اور اب وہ دل کے اندر بے چین ہو رہے ہیں کہ مجھے موقع تو ملے میں پروو کر کے دکھاؤں گا کہ آئندہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے اب ہوا یہ کہ جنگ احد میں جب مسلمان بکھر گئے تو انس بن نظر نے کہا الہی میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں جو مسلمانوں نے اس وقت کیا یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور اپنے جگہ سے ہٹ گئے ہیں ان سب کی طرف سے بھی میں معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں جو اس وقت مشرقین نے کیا پھر انس بن نظر جنگ لڑتے ہوئے آگے بڑھے سیدنا سعید بن ماز ان کے سامنے آئے تو انہیں کہنے لگے اے سعید مجھے احد کے پہاڑ کی اوٹ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے سعید کہتے ہیں اللہ کے رسول جس جذبے جس جوش اور ولولے سے انس نے دشمن کا سامنا کیا ہم اس طرح کرنے کی حمت نہ کر سکے یہ جذبہ کس کے اندر آتا ہے ہر جذبے یا محرک یا موٹیویشن کے پیچھے ایک موٹیویٹر ہوتا ہے نا کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے بظاہر دو لوگ ریس میں ہیں اور ایک آگے نکل جاتا ہے ایک پیچھے رہ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں پریکٹس چاہت زیادہ کی ہو لیکن ضروری نہیں کہ ہمارا اندازہ درست ہو اس لئے تک کوئی اور وجہ ہو کہ جو آگے بڑھنے والے کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہو اور عموماً وہ شکست ہوتی ہے کوئی گزشتہ نقصان ہوتا ہے سینس آف لاؤس ہوتا ہے جس کی کمی پوری کرنے کے لئے انسان اور شدت سے آگے بڑھتا ہے کہ جو مجھ سے کھو گیا ہے اب آئندہ نہیں کھوئے گا اب نہیں ہوگا ایسے عمر بن عبدالعزیز کو عمر بن عبدالعزیز کس چیز نے بنا دیا تھا ان کی ایک غلطی نہیں اصل بات ہے سچا ہونے کی کہ ہم اپنے ساتھ بھی سچے ہوں انیس کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لاشے کو دیکھا اس پر اسی سے زیادہ تلوار تیر اور نیزے کے زخم لگے ہوئے تھے اور وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے مشرقین نے ان کا مصلح کر دیا تھا انہیں ان کی ناک کان کار دیئے تھے ان کی ہمشیرہ ربیہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہ پہچان سکا ہمشیرہ نے بھی اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا انیس بیان کرتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ درجہ زیل آیات قرآنی اس جیسا کارنامہ سر انجام دینے والوں کے حق میں نازل ہوئی ارشاد باری تعالی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علی فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم سورة الاحزاب آیت 23-24 ایمان والوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے اہد کو سچا کر دکھایا ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے یعنی جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دیا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے اچھا ہمیں موقع ملے تو ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں انہوں نے اپنے اس روائے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ان کا ڈیٹرمنیشن میں کوئی کمی نہیں ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے نا بھی کرتے ہیں رادے بھی کرتے ہیں پھر چھوٹی سی چیز ہمیں اس سے ہلا دیتی ہے ایک ہوا چلے تو ہم اپنی زندگی کا پورا رخ بدل دیتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے منافقوں ہوتے جھوٹے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے ان کے لیے بھی چانس ہے ان کی معافی ہو جائے بے شک اللہ نہایت غفور رحیم ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہو ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ كان غفورا رحیما یہ جو خوبی ہے نا وما بدلو تبدیلا یہ صرف اس کے اندر ہوتی ہے جس میں استقامت ہوتی ہے اور یہی چیز انسان کو پھر آگے بڑھتے رہنے میں مدد دیتی ما بدلو تبدیلا اور یہ سچائی کی علامت ہوتی ہے ما بدلو تبدیلا انہوں نے اپنی نیت اپنے ارادے اپنے منزل اپنے راستے تبدیل نہیں کیے جس چیز کو حق جانا پھر اس پہ جم گئے اب پوری سچائی کے ساتھ اس کا ساتھ دیا حتیٰ کہ جان بھی دے دی اترانا ایسے ہی لوگ تاریخ کا دھارہ بدل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ دنیا میں ایک تبدیلی کا باعث بنتے ہیں اور جو روز اپنا راستہ تبدیل کر لے وہ کہیں بھی نہیں پہنچتا وہی گم گشتہ ہوتا ہے وہی گم راہ ہوتا ہے یہ اس کو پتہ نہیں کہ در جانا ہے پہنچنا کہاں ان کو تو بہت واضح تک کہ کہاں جانا ہے مرحی سب کچھ کیوں کر رہے ہیں تو کچھ بھی کریں کوئی بھی راہ آپ اختیار کرے زندگی میں لیکن آپ کو یہ ضرور پتہنے چاہے کہ کیوں اختیار کی ہوئی ہے اگر آپ صرف مجبوری کے مارے اس اختیار کیوں میں ہیں کہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے کہ جب تو کوئی اور کام کرنے کا موقع یا اپرچونٹی نہیں ملتی تو یہاں وقت گزار لے کوئی نیکی کا بظاہر کام کر لے تو اس کا فائدہ نہیں ہے نیک عمل اسی وقت نیک ہوتا ہے جب واقعی انسان اللہ کے لئے کرتا ہے اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ عجر کی نیت سے کرتا ہے تو ان کو یقین تھا نا کہ اس میں عجر ہے اسی میں کامیابی ہے امام احمد نے سہی دنہ انس سے روایت کیا ہے کہ ان کے چچا جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے کہا کہ میں پہلی جنگ سے غیر حاضر رہا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے ساتھ جنگ لڑی اب اگر اللہ تعالی نے مجھے مشرقین کے ساتھ لڑائی کرنے کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں میں اللہ کو دکھاؤں گا ہم تو سیکھے نا لوگوں کو دکھائیں گے لوگوں کو ثابت کر کے فلاں کو بتائیں گے ایک دفعہ ایک ینگ بھائی سے بات ہو رہی تھی میری تو میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے تو سبتہ سی اے کر رہا ہوں میں نے کہا کس لیے کر رہے میں اپنے خاندان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہو خاندان دیکھ لے گا پھر اس کے بعد آگے پھر خاندان بھول جائے گا یعنی بعض وقت ہم کچھ مقاسد کو اتنا بڑا سمجھتے اپنی زندگی میں اور ان کے لئے کام کرتے ہیں اور یعنی سوچتے پھر اس کے بعد تو بہرحال اس کا ایک پیپر رہتا ہے اس نے کر لیا اور اب اس کی بڑی اچھی جاب بھی ہے کہیں تو میں سوچ رہی تھی اس زفعہ جب میں دبائی گئی ہوں تو میں نے حالات معلوم کی یہ کہاں ہے کیا ہے تو میں سوچا کہ اچھا بہت اچھی جاب ہوگی اب شادی ہوگی اب ایک گھر بن جائے گا پھر بچے ہوں گے پھر ان کے ہومورک ہوں گے پھر یہ فکر ہوگی کہ اس دن کانٹریکٹ ختم ہو جائے تو واپس میں جانا پڑے بس کیا واقعی ایسی زندگی کو انسان انجوائے کر سکتا ہے اس کو کیا انجوائے کر سکتا کوئی ایک ڈریم ورلڈ ہوتی ہے نا بندے کی یہ ڈگری کرلوں پھر یہاں جاب ہو فلان علاقے میں فلان کمپنی میں فلان جگہ پر فلان ڈیزگنیشن کے ساتھ پھر میرا خاندان دیکھے کہ دیکھو تم مجھے کیا سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں کیا بن کے دکھایا سب کو پیچھے چھوڑ گیا نا میں کتنے دن اس کے بعد کیا بننے کے بعد کس کو یاد رہ گیا ایک جنریشن کے بعد تو اگلے بھولی جائیں گے کتنے بچوں کو آئے جو اپنے دادہ دادی کے نام نہیں آتے ہوں گے چچا پپی کے نام نہیں آتے ہوں گے پوری دنیا کی نعمتیں بھی مل رہے ہیں تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بنیہ کے لئے کریں کام لیکن اس کو منزل اور مقصد میں بنائے کہ مجھے پروو کرنا ہے کسی کو کچھ کچھ بھی کریں اللہ کو دکھانا ہے اللہ تعالیٰ میں نے اہد کیا تھا نا میں نے نظر مانی تھی میں نے وعدہ کیا تھا نا تجھ سے وہ میں نے پورا کر دیا اب تو اپنے وعدے پورے کرنا مجھ سے اور اگر ہم آج اللہ سے کیا وعدے پورے نہیں کرتے تو پھر وہ کس چیز کی توقع ہے کس انجام کی یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو پھر میں ثابت کر دکھاؤں گا کہ واقعی میں چاہتا تھا کہ اگر بدر کا موقع کھو گیا تو بس آئندہ ایسے نہیں ہوگا جنگ احد میں جب مسلمان بکھر گئے تو انس بن نظر نے کہا الہی میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں جو مسلمانوں نے کیا اور تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرقین نے کیا پھر وہ دشمن سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے احد پہاڑ کی اوٹ میں انہیں سعید بن ماز ملے انہوں نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں سعید بن ماز کہتے ہیں کہ میں اس طرح دشمن کے ساتھ نہ لڑ سکا جس طرح انس بن نظر نے لڑائی کی کیونکہ ان کے دل کے اندر ایک اور تڑک تھی لڑتے ہوئے ان کے جسم پر تلوار تیر اور نیزے کے اسی سے زیادہ زخم لگے ہم اس نویت کا کردار ادا کرنے والوں اور خود انس بن نظر کے بارے میں کہا کرتے تھے یعنی یہ سعید بن ماز کہتے ہیں کہ یہ آیات انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں من المؤمنین الرجال مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مومن تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ مومنوں میں کم ہوتے ہیں ہر ایک ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ لوگ کبھی اپنے بھول میں غفلت میں بہت پیچھے ہوتے ہیں پھر جب جاگتے ہیں تو وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں تو ہم کن مومنوں میں سے جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یرفا اللہ الذین آمنوا منکم باللدین اوتو العلم درجات اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے واللدین اوتو العلم اور جو علم دیئے گئے ان کے درجے اور بلند ہیں تو پھر علم والوں میں بھی درجے ہیں ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے ہم دیکھیں ہم کس درجے میں کھڑے ہیں اور کیا اسی پر آزی ہیں کافی ہے بہت ہو گیا یہ انسان کو زندگی میں تھوڑی تکلیف کی زندگی تھوڑی مجاہدہ کی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ کسی حد پر رکے نہیں جو خیر اور بلائی کے راستے ہیں لیکن علم کا راستہ بھی ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا آپ کہیے کہہ رب میرے علمیں زعفہ فرما کہ آگے بڑھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں اور زیادہ حاصل کیجئے اور زیادہ کسی جگہ پر جا کر روک نہ جائیے یہ نہ سوچئے کہ بہت ہو گیا کیونکہ جس دن رکے اس دن زوال شروع جائے گا میں جب ائرپورٹ سے باہر نکل رہی تھی ابھی کل کی بات ہے تو میں آگے گئی اصل میں آنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے جو استقبال کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تو نکلتے وقت بہت ہی مجھے ہمیشہ شرم آتی میں آنکھیں نیچے کر کے گزرتی کیونکہ اتنے مرد ہوتے ہیں اور چارہ طرف سنہوں نے گھیرہ ڈالا ہوتا ہے بس اتنا سا رستہ ہوتا ہے جس میں نکلنا ہوتا ہے تو سر کھڑے تھے سامنے کہیں لیکن مجھے نظر نہیں آئے اور انہیں بھی شاید میں نظر نہیں آئے تو میں آنکھیں نیچے سر کر کے تو باہر نکلے میں اتنے میں ایک سٹوڈنٹ آگئے مجھے پرانی تو مجھے کہتے ہیں آپ نہیں مجھے پچھانا ہے کہتے ہیں میں فلاں ہوں میں نے کہا اچھا کہاں ہوتی ہیں کہاں لگے ہیں ہی ہوتی ہوں چار بچے ہیں شادی ہوگی میں نے کہا اچھا اور بس ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں ایک تکلیف کی لہر اندر گزر گئی تکلیف یعنی اس لیے کہ اگر یہ صرف ہر روز تھوڑا سا بھی اپنے علم میں اضافہ کرتی اور یہ اپنے بچوں کے لیے بہتری رول مارڈل ہوتی تو وہ سب کچھ شخصیت میں جھلک رہا ہوتا نا جب ہم اس پانی کے سرچشم یعنی علم سے ناتا کاٹ لیتے ہیں نا جسے گملہ ہوتا نا جس میں بہت خوبصورت پور لگے ہوتے ہیں جب اس کو پانی دینا ہم چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے اس کی وہ خوبصورتی اور چمک رہتی ہے نہیں یہی حال ہمارے دلوں کا ہے ہمارے دل بیران ہو جاتے ہیں بنجر ہو جاتے ہیں سوک جاتے ہیں ہماری شخصیت کے اوپر پور کملا جاتے ہیں مرجا جاتے ہیں اگر ان قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوط تعلق نہ رکھیں جو مرضی ڈگری کر لیں شادی ہو جائے بچے ہو جائیں کہیں پہنچ جائیں top of the world پہنچ جائیں لیکن اس سے رابطہ نہ کٹے ورنہ زوال شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نہیں تکلیف اٹھا سکتے کہ اٹھ کے کسی اور کو بتا سکیں خدا کے لئے اپنے چار بچوں کو تو بتائیں کہ ہم کون ہیں ورنہ ہماری نسلیں بھول جائیں گی کہ ہم کون ہیں ہمیں نہیں پتا ہوگا انس بن مالک کون ہیں انس بن مالک ان صحابیوں میں سے نہیں ہیں جن کی حدیثیں چند دیکھیں وہ ان صحابیوں میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم تک پہنچا ہے قریب سے دیکھ کر جو سب سے زیادہ طویل عمر ہو کر خوت ہوئے جن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی جن کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور پھر ان کے اندر قرآن کا شوق اور بے پناہ برکات تھی ان کی زندگی میں پھر ہماری نسلوں کو نہیں یاد رہے گا وہ کون تھے تو یہ چیزیں بھلے دنیا کو چھوڑیں آپ کہ نہیں آپ ان کی خیرخائی کر سکتے اٹلیسٹ اپنے بچوں کی خیرخائی تو کریں ان کو تو مسلمان کے طور پر پروش کرنے کا موقع دیں اس وقت ایک ایوریج سکول میں کیا ہوتا ہے صرف جا کے ایک دن گزاریں جہاں آپ کے بچے گزارتے ہیں صرف ایک دن کل ہی کسی کو مجھ سے ملاقات ہی کہنے لگے کہ میں ایک دن اپنے بچوں کو سکول لینے کے لیے گیا تو وہاں کوئی فنکشن ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ باہر گاڑی میں انتظار کرنے کے بھی میں اندر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اندر جا کے جو میں نے دیکھا حال میں نے اس دن کے بعد بچوں کو سکول ہی نہیں بھیجا کہتے ہیں میں سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ وہ سب کیا دیکھ رہے ہیں وہاں کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم تو ڈراؤپ کر کے آ جاتے ہیں نا اور سارا دن کیا ذہنی صفائی سارا دن ہوتی ہے ان کی کیونکہ ہمیں شام کو وقت اتنا کہا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز پوچھیں کیا سیکھ کیا ہے اور وہ سب بتاتے بھی کانک کہ جب تو کانکوں سے دیکھتے نہیں محسوس نہیں کرتے وہ پتہ بھی نہیں ہوتا پہ جب بڑے وقت بگڑنے لگتے ہیں بات نہیں مانتے سنتے ہی نہیں دین کی کوئی بات اندر نہیں جاتی پھر میں سمجھ نہیں آتی کہ کر کیوں رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو میں نے کہا حل یہ نہیں ہے وہ تو ہر پیرنٹ کا اپنا ڈی سی این ہے کچھ بھی کرے لیکن ہم سوچیں ہم اپنے آئندہ نسل کو کیا دے رہے ہیں اور اگر نہیں دے رہے تو کیوں نہیں دے رہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں کہ ہماری جب خالی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو وہ کیوں خالی ہے کیوں کہ ہم نے کمائی نہیں کی کوئی کمائی کریں گے تو دیں گے نا تو وہ کمائی کیا ہے کمائی ہے علم کے ساتھ جوڑ کے رہنا اور علم کی مجلسوں جو جنت کے باغ ہیں اور ایک طرح سے نور ہے انسان کے لئے جس کی روشنی میں انسان آگے دیکھتا ہے جب تک وہ نور نہیں ہوگا تک چہرے بھی اندھیرے ہو جائیں گے اور دل بھی اندھیرے ہو جائیں گے اور آگے بھی اندھیرے ہی پھر دینے والے بنیں گے سیدہ ربیہ کا اسلام قبول کرنا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ ربیہ کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی انس بن نظر کے راستے پر گامزن ہوئیں اور کامیاب لوگوں کی فہرس میں شامل ہو گئیں ادھر مالک بن نظر کا یہ حال ہوا کہ اس نے اپنی ہمشیرہ اور بھائی انس کی راہ سے مو پھر لیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا ارشاد باری طالعہ ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدْ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا سورة القحف جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہیں پان سکتے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدْ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدًا سیدہ ربیہ نے اسلام کے گھنے سائت علیہ پر ورش پائی اور ہدایت کے ساف شفاق چشموں سے سعراب ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ان کے لیے سب سے زیادہ میٹھا چشمہ تھا سیدہ ربیہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سورة الحج آیت 34-35 ہر امت کے لئے ہم نے غربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے پس تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے اسی کہ تم متی فرما بنو اور اے نبی بشارت دے دو آج زانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں جو مسیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں نماز طائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعْلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ربعیہ کا بیٹا حارسہ شہید ہوتا ہے جنگ بدر میں